محترم سامین السلام علیکم بچوں کی امراض میں مفید ٹوٹکے شیرخوار بچوں کے لیے خجور توانائی سے بھرپور ایسی غزہ ہے جو بازاری ڈبہ بند غزاؤں سے سو درجہ مفید اور سستی ہے اس کے لیے خجور کو دودھ میں بھگو کر نرم کر لیا جائے اور اس کو کچل کر حلوہ کی طرح بنا لیا جائے تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت بچوں کو دن میں ایک بار کھلانا مفید ہے دانت نکالنے والے بچوں کو خجور اور شہد کا ماجون دن میں تین بار چٹایا جائے تو بچے پیچس اور اسحال سے محفوظ رہتے ہیں واضح رہے کہ خجور کو ہمیشہ احتیاط کے ساتھ دھو کر استعمال کرنا چاہیے خجور کی لیسدار سطح پر آلودگی اور زہریلے مادے چمڑ جاتے ہیں خجور بے شک پیک شدہ ہو کھانے سے پہلے اسے دھونا حفظان صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے جو بچے بستر پر پشاف کرتے ہیں ان کے اس عارضہ کو دور کرنے میں زیرہ سیاہ اور عاملہ کا پوست ہم وزن لے کر تھوڑا شہد ملا کر کھلانا اس عادت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے اس کے لیے ایک چمچہ چائے والا ایک ہفتہ تک روزانہ سوتے وقت ہمراہ پانی استعمال کریں بچوں کے دانت مضبوط رہیں عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ گاجریں کھانے والے بچوں کے دانت مضبوط اور طویل العمر ہوتے ہیں گاجر دانتوں کو فالتو خوراک کے اجزاء سے پاک کرتی ہے موں کی عمومی بیماریاں بھی گاجر کے کھانے سے ختم ہو جاتی ہیں حمل کے دوران خوراک اور متوازن غزہ زچکی کے دوران خواتین کو اضافی غزہ کی ضرورت ہوتی ہے جو خواتین زیادہ خوراک استعمال نہیں کر سکتی وہ روزانہ مٹھی بر خجوریں ایک گلاس دودھ کے ساتھ کھایا کریں دودھ کے بغیر بھی خجور کھانے سے مناسب اور خواتین غزہ کا مقصد پورا ہو جائے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں